سب سے پہلے سب سے پہلے سوڈنٹس یاد رکھیں کہ کوئی بھی میجرمنٹ آپ کرتے ہیں تو اس میں ایرر یا انسرٹینٹی پوسیبل ہے جتنے بھی آپ میجرمنٹ کرتے ہیں اس میں وہ کسی حد تک انسرٹین ہوتی ہیں اور ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو ان کے اندر جتنے بھی پوسیبل ایرر ہیں یا انسرٹینٹیز ہیں ان کو ریمو کرنا جو ہے وہ کوئیٹ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو چلے بات کرتے ہیں کہ اینا میجرمنٹ دا ایرر میں اکر ڈیو ٹو اچھا یہاں پہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک میجرمنٹ کے اندر ایرر کن وجہات کی وجہ سے ہوتا ہے تو سب سے پہلی وجہ ہے اس کی کہ نگلیجنس اور ان ایکسپیرینس آف اپرسن ایک شخص کی لاپرواہی کی وجہ سے یا اس کو اس ایکسپیرمنٹ کو کرنے کا جو ہے آئیڈیا نہیں ہے اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے جس کی وجہ سے ایرر اکر ہوتا ہے یوزنگ اور فالٹی اپریٹرس یا وہ جو اپریٹرس یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی فالٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ پروپر نہیں ہے اور اس کے بعد ہے ان اپروپییٹ میتھڈ اور ٹیکنیک یا اس کا جو میتھڈ ہے جس طرح سے وہ اس کو پرفارم کر رہے ہیں وہ پروپر نہیں ہے یا وہ صحیح کیسے نہیں کر رہا تو ان وجہات کی وجہ سے سٹوڈنٹس جو ہے آپ کی ریڈنگ میں آپ کی میجرمنٹ میں کیا آتی ہیں مستیکس آتی ہیں ایرر آتا ہے یا انسرٹینٹیز آتی ہیں اچھا ایک بات میں آپ کو پتاتا چلوں کہ ایرر اور انسرٹینٹی میں ایک ڈیفرنس جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایرر تو جنرلی آپ کہتے ہیں غلطی کو اور انسرٹینٹی آپ کہتے ہیں غیر یقینیت کو کہ آپ انسرٹن ہوتے ہیں کسی بھی ریڈنگ کے بارے میں تو آپ سائنس جو ہے آپ جب کسی چیز کے بارے میں انسرٹن ہوتے ہیں تو اس کو آپ کا ایرر ہی کنسیڈر کرتی ہے تو اسی وجہ سے سائنس میں یعنی فیزکس میں سپیشلی کیونکہ یہ ایک ایک ایکسپریمنٹل سائنس ہے پریکٹیکل سائنس ہے تو یہ زیادہ بلیو کرتی ہے کن چیزوں پہ کہ آپ کی جو ریڈنگ ہے اس میں لازمی انسرٹینٹی ہوگی یعنی اس میں ایرر لازمی ہوگا یعنی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی ریڈنگ ہنڈر پرسنٹ آپ کی ایکیوریٹ ہو اچھا اب ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس ٹائپس آف ایرر کی ہمارے پاس تین طرح کے ایرر پوسیبل ہیں نمبر ون پرسنل ایرر نمبر ٹو سسٹیمیٹک ایرر نمبر ٹری وینڈم ایرر تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرسنل ایرر کی تو سٹوڈنٹ پرسنل ایرر کیا ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا ایرر ہوتا ہے جو کہ کیر لیسنس کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر آپ کے پاس ایمپروپر نالج نہ ہو کسی بھی انسٹرومنٹ کے بارے میں یا آپ کی ریڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے پھر کیا آئے گی انکوریکٹ آئے گی انکوریکٹ ریڈنگ آف ایرر آپ کا سکیل جو ہے وہ ریڈنگ پرپر نہیں دے گا کسی بھی ایکسپریمنٹ میں تو یہ ہوگا آپ کا پرسنل ایرر پرسنل ایرر ایک ایسا ایرر ہے جو کی کیر لیسنس کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر آپ پر نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا انکوریکٹ ریڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس طرح کی ایرر کو کیا کرتے ہیں پرسنل ایرر تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس ایرر کو ہم ریمو کیسے کر سکتے ہیں تو اس طرح کی ایرر کو آپ کیسے ریمو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایکسپریمنٹ کو کیر کے ساتھ کریں پرپر کیر کے ساتھ کریں دیورنگ دی میجرمنٹ آف اینی قوانٹی کسی بھی قوانٹی کو آپ میجر جب کر رہے ہیں تو آپ نے پرپر کیر کے ساتھ اس کو کرنا ہے اس اسپریمنٹ کو پرفارم کرنا ہے اور آپ کی پاس پرپر نالیج ہونے چاہیے جس انسٹرمنٹ کے ساتھ آپ اس ایکسپریمنٹ کو پرفارم کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پرپر نالیج ہوگا تو آپ کا پرسنل ایرر جو ہے وہ کم سے کم ہوگا یا ریڈیوز ہو جائے گا سسٹیمیٹک ایرر تو یہ ایک ایسا ایرر ہے جو فالٹی اپریٹرز یوز کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس انسٹرمنٹ کی پور کلیبریشن کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی وہ انسٹرمنٹ اتنا چاہیے کیسے پرفارم نہیں کر پارا فار ایکزمپل آپ جو کام میٹر رول نہیں کر سکتا آپ اس کو میٹر رول سے کر رہے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ ہے کہ اس میں اس کی کلیبریشن ہی نہیں ہے یہ پور کلیبریشن ہے اس کے لیے تو آپ کے ریڈنگ کے اندر سسٹیمیٹک ایرر ہوگا تو اس طرح کا ایرر جو ہے یہ سسٹیمیٹک ایرر کہلاتا ہے تو اس طرح کا ایرر آپ کیسے ریمو کر سکتے ہیں اس طرح کا ایرر ریمو کرنے کے لیے آپ کو اپنا جو سٹیمیٹر ہے یعنی جو انسٹرمنٹ آپ یوز کریں اس کو اب ایک ایسے انسٹرمنٹ کے ساتھ کمپیر کریں گے جو کیا ہوگا ایکیوڑیٹ ہوگا فار ایکزمپل اگر آپ کا سکیل ہے وہ 2 سنٹی میٹر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سکیل ہے میٹر رول یعنی وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے سٹینڈر سکیل کے ساتھ اس کو کمپیر کرتے ہیں جو کہ 0 دیگری سنٹی میٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ پڑا چلے گا کہ میرا جو سٹینڈر ہے اس میں ایرر ہے تو اس طرح آپ سسٹیمیٹک ایرر کو کیا کر سکتے ہیں ریمو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رینڈم ایرر کی ایرر دیو تو در ریپیٹیڈ میجرمنٹ آف سم کونٹیٹی انڈر سیم کنڈیشن یہ ایرر کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کا ایرر جو ہے ریپیٹیڈ میجرمنٹ کے بعد بھی جو ہے سیم کونٹیٹی کی آپ ریپیٹیڈ میجرمنٹ کر رہے ہیں اور سیم کنڈیشن ہے لیکن ایرر آ رہا ہے ایک ہی کونٹیٹی کے لیے آپ کو دیفرنٹ ویلیوز مل رہی ہیں تو یہ اس طرح کا ایرر ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس سیم کونٹیٹی کے لیے ہم ریپیٹیڈ میجرمنٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے پراپر ایرر آ رہا ہوتا ہے سیم کونٹیٹی کے لیے ڈیفرنٹ ویلیوز آ رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کا جو ایرر ہوتا ہے can arise اس کی جو ایک بات یاد رکھیں اس کی ریزن ہمارے پاس پتہ نہیں ہوتی کہ کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایرر جو ہے چینج ان ٹیمپریچر کی وجہ سے voltage یا humidity اور other unknown causes کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو reduce کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کو reduce کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم reading جو ہے وہ ان کی چاہ سے پانچ values لیتے ہیں پھر اس کا average لیتے ہیں اور average لینے کے بعد جو ہم average یا mean value ہوتی ہے اس کو use کرتے ہیں تو اس طرح ہمارا random error جو ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے وہ reduce ہو جاتا ہے لیکن 100% reduce نہیں ہوتا I hope that آپ کو آج کا lecture پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو لازمی subscribe اور like کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں thanks for watching اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا